بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت اور اب بات کریں گے شہر شہر جسم کی منڈی جہاں خلیام شریر کا بیپار چل رہا ہے لیکن ذمہ دار ہے کہ اندھے بنے ہوئے ہیں آپ اپنے چینل فرسٹ انڈیا نے اس گندے دھندے کے خلاف محیم چھیڑی اور اسی کڑی میں ایک اور شہر میں ہماری ٹیم نے سلنگ کیا ہے تاکہ ذمہ داروں کی آنکھیں کھولی جا سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں گندے دھندے کا کالا سچ گندے دھندے کا کالا سچ جی ہاں مساش پالر کے نام پر جسم فروشی آئے دن سامنے آ رہا یہ گندہ دھندہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے جالور جیسے زلے میں بھی یہ گندہ دھندہ فل فول رہا ہے یہ خاص رپورٹ دیکھئے اور اس کے بعد ہم زمداروں سے سوال بھی کریں گے مساج پارلر کے یار میں جسم فروشی فرشٹ انڈیا کے کیمرے میں کہے دلال بند کمرے میں جسم کا کھیل راجستان میں مساج پارلر کے یار میں اوید کو رکھ دھندی کا کھیل دھڑلے سے چل رہا ہے ہر تیسرا شخص اس کا آدھی ہوتا جا رہا ہے اسی کو لے کر فرشٹ انڈیا کی ٹیم جالور پہنچی جہاں ہماری ریپورٹر نے جلے میں موجود اوم اورچیٹ اسپاس سینٹر کا جاجہ لیا اس کے بعد ریسیپسن پر بیٹھی یوپتی سے ریپورٹر نے باتچیت کا سلسلہ شروع کیا چیز ریپورٹر نے باتچیت کا سلسلہ شروع کیا ایک بار ٹیسٹ کن سے لیا ٹھیک ہے اس میں چیز روک کیا ہے آدھے گھنٹے کے درائن ملے گا 45 میٹس میں کیا ہے ڈرائنڈ دیلی گا آپ کو جیسے 1000 ڈ پی کر رہے ہیں اس میں آپ کیوں سے شرف مساج لیے گا اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن یکتی ایک کمرے میں جاتی ہے اور وہاں سے دوسری لڑکی بھی آتی ہے اور پھر دونوں میں باتچیت ہو کر ریٹ تیہ کیا جاتا ہے اور ریپورٹر نے باتچیت پھر سے شروع کی اور پورا سچ جاننے کی کوشش کی کام کچھ پھر سے شروع کیوں نے یہاں سے پھر پھر چھوڑا ہے کام کچھ پھر چھوڑا ہے اور پھر چھوڑ پھر چھوڑا ہے کوشش کی بہتیا ہے اسٹنگ آپریشن میں مساج سینٹر میں چل رہے انیتی کام کا سچ سامنے آ چکا تھا جس کے بعد ریپورٹر مساج کرنے سے منع کرتے ہوئے باہر آ گیا اب سوال یہ ہے کہ آخر کس کی شہ پر یہ مساج پارلر جسم فروشی کا گورک دھندہ چلا رہے ہیں اور شہر میں چل رہے اس کھیل پر قانون کے جمعیداروں کی نظر آخر کیوں نہیں ہے جالور سے لورا رام درجی فرشٹ انڈیا نیوز جیپور اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی لورا رام درجی ہمارے ساتھ جڑ گیا لورا رام جس طریقے سے پہلے جیپور میں اسٹنگ آپریشن اور جالور میں یہاں پر اسٹنگ آپریشن دیکھنے کو ملا اس پورے معاملے کو لے کر ابھی اور کیا آپ ڈیٹ مل پا رہا ہے کیا پرشاسن کو اس بات کی جانکاری ملی یا پھر نہیں پورے معاملے کو لے کر سب سے بڑا گمبیر سوال یہی ہوتا ہے جو بڑے سہروں میں جس طریقے سے مساج سینٹر کے نام پر کی آڑ میں جو سب کچھ چل رہا تھا وہ اب چھوٹے چھہروں کو بھی نشانہ بنانے لگے ہیں جالور اور بینمال جیسے چھوٹے قسمہ سہروں میں یہ پہنچ چکا ہے پلیس کو اس کی جانکاری نہیں ہو یا پرشاسن کو اس کی جانکاری نہیں ہو اس کو بھی جانکاری ہوتی ہے اس کو بھی پلیس کے ادھیکاریوں تک بھی سوشنہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات اس میں میں بتا رہا ہوں جو سورچیج کے حوالے سے ہے کہ ایک ہیڈ کاشٹیبلizo applicậtی کو بھی نام بھی سامنے آ رہا ہے جس کی اس میں پوری حصے داری ہے ایسا سب کچھ ابھی تک سورچوں کے جانے سامنے آ چکا ہے تو آپ دیکھنا ہوگا پولیس کے ادھیکاریوں کو اس کی پوری سوچنا دی گئی ہے میری عورتے ایس پی کی بات ہو یا ڈیوائی ایس پی بھینوات دونوں کو سوچنا دی گئی ہے کہ ہم پوری خبر کو بریک کریں گے جس میں ہم آپ کو لائیو جوڑ کر سوال کریں گے تو آپ دھراتل کی جانکاری لیجی اپنے ایس ایسوں سے جانکاری لیجی اور یہ پورا جو کھیل کرنا ہے وہ اپنے آپ میں بڑے گمبیر سوال کھڑ کرتا ہے پولیس کی کارے پرنا لے پر اب امید ہے فرسٹ انڈیا نے پورے اشتنگ آپریشن کے جریعے پوری ستہی سامنے لائیے تو پورے معاملے میں کاروائی ہوگی بلکل لڑا رام کیونکہ یہاں پر لگتار فرسٹ انڈیا کی طرف سے جالور کے جو ایس پی ہیں ہمت عویراش ان سے لگتار جھنے کی کوشش بھی کی جائے لیکن وہ بات کرنے سے انہوں نے منع کر دیا ہے کیونکہ جو ذمہ دار ہے وہی کہیں نہ کہیں یہاں پر موگ درشک بنے ہوئے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی جو جمعیداری بنتی ہے وہ بیٹ کاسٹیبل کی بنتی ہے اور بیٹ کاسٹیبل کے بعد بنتی ہے سمدھے تھانا انچار لڑا رام آپ کو رکنا چاہیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ بینبال سے ڈی وائی ایس پی یہاں پر لابو رام چودری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر یہاں پر فرسٹ انیا کی کیامرے میں یہ ساری تصویریں کیاد ہو چکی ہیں تصویریں آپ کے سامنے کیا کہیں گے اس پورے معاملے کی کیا جانکاری ہے آپ کو اس پورے معاملے کی میں اس بارے میں ابھی اتنی پکتہ جانکاری مجھے نہیں ہے میں جانکاری کر کے اور اس پہ کاروئی کریں گے جو بھی بیدی سمت ہوگی اور ابھی یہ جو اس پہ اوم جو آرٹیسٹ اس پہ بتایا ہے میرے کو نام اس کے یہاں پر ایک پہلے ایک بات دبیس بھی دی تھی لیکن وہاں ایسا کچھ ملا نہیں تھا اور ابھی جو بھی بات آرہی ہے سامنے اس کے بارے میں جانک کر کے اور کاروئی کریں گے لیکن چودری جی اگر آپ کو اس بارے میں نہیں پتا ہے تو بھی تو یہ بہت بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے نہیں جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا ہو رہا ہے کہ میں آلکہ میں ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں لیکن یہ دیکھئے نا کہ فرسٹ ونیا کی کیمرے میں ساری تصویریں کیا ہے یہاں پر آپ کیا کچھ کہیں گے کیوں نہیں پرشاسن کی طرف سے کوئی کاروائی یہاں پر کی جا رہی ہے بلکل صاحب کاروائی کی جائے گی ایسا نہیں ہے کاروائی نہیں کریں گے ہماری جانکاری میں اور نہیں کریں ایسا نہیں ہے کاروائی کی جائے گی شور جی شکریہ باتشیت کرنے کے لیے تو دیکھیں یہاں پر پرشاسن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس پورے معاملے کی اب جانکاری ملی ہے تو اب اس پورے معاملے پر کاروائی کی جائے گی